موسیقی سابق میر کراچی وسی مختہ کہتے ہیں داندلی کا بازار گرم ہے کہیں انتخابی نشان غلط تو کہیں امیدوار کا نام ہم نہیں چاہتے الیکشن کمیشن پر انگلیاں اٹھیں فور انتخابات روک کر تحفظات دور کیے جائے الیکشن کمیشن کا بیلڈ پیپرز پر امیدواروں کے نام اور انتخابی نشان غلط سایا ہونے کی شکایات کا نوٹریز نواب شاہ کے مختلف وارڈز میں پولنگ ملتبی کر دی ترجمان کے مطابق دوبارہ الیکشن کے لیے نیا شیڈول جاری کیا جائے گا الیکشن کمیشن کا تین وارڈز میں پولنگ کا سامان چھینے جانے کا بھی نوٹریز ڈیپٹی کمیشنر اور ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر کو ملزمان کی گرفتاری کا حکم دے دیا بیلڈ پیپرز پر امیدواروں کے نام اور انتخابی نشان غلط چایا ہونے کی انکوائری کا بھی حکم سواد کے حلقہ پی کے ساتھ میں زمنی الیکشن چار امیدوار میدان میں پیچائی کے فضل مولا اور این پی کے حسین احمد خان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ایک لاکھ تیراسی ہزار ووٹرز کے لیے ایک سو چوبیس پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے صوبائی اسمبلی کے نشست این پی رہنمہ وقار احمد کی وفات پر خالی ہوئی تھی وزیراعظم شہباز شریف لاہور میں موجود وزیراعظم آج مصروف دن گزاریں گے شہباز شریف پہلے امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کریں گے اس کے بعد ہونے والے اجلاس میں زمنی الیکشن کے حوالے سے لاحے عمل تیہ کیا جائے گا معاشی چیلنج سے نمٹنے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف نے اعتحادیوں کو بھی بولا لیا وزیراعظم حکومتی اعتحادی جماعتوں کے عراقین اسمبلی کے عزاز میں اشاہیہ دیں گے شرقہ کو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات سے آگاہ کیا جائے گا مہنگائی سے نمٹنے کے لیے عراقین اسمبلی سے تجاویز بھی لی جائیں گے پی ٹی آئی کی لاہور کے چار ہلکوں میں زمنی الیکشن کے لیے انتخابی مہم میں تیزی عمران خان آج لاہور آئیں گے چیرمن پی ٹی آئی لاہور کے چاروں ہلکوں میں انتخابی مہم چلائیں گے عمران خان آج لاہور کے چاروں ہلکوں میں کارکنوں کا لہو گرمائیں گے عمران خان صوبائی قیادت سے انتخابی تیاریوں پر بریفنگ لیں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا سعودی عرب کا سرکاری دورہ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے جدہ میں ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی جنرل قمر جاوید باجوا کی سعودی چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمید سے بھی ملاقات ہوئی ملاقاتوں میں باہوی دلچسپی کے امور دو طرفہ دفاعی اور سیکیریٹی تعاون اور علاقائی امن و استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں مشترکہ تربیت فضائی اور دفاع انصداد دے دشت کر دی اور دیگر شعبوں میں دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق دونوں ممالک کا دوستانہ تعلقات کو پائیدار سٹریٹیٹک پاتنشپ کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا دو طرفہ دفاعی تعاون میں ہم کردار ادا کرنے پر آرمی چیف کو کنگ عبدالعزیز میڈل سے نوازا گیا آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان سعادہ عرب سے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے مہنگائی اور گرہ فروشی کے سامنے شہری ڈھیر سبزیاں پھل گوش سمیت ہر چیز عوام کی پہنچ سے دور آلو، ٹوماٹر، پیاز کی سینچریہ مکمل آلو، پیاز سو سے ایک سو دس روپے کلو تک فروخت ہونے لگے میتھی دو سو روپے اور بھنڈری ایک سو بیس روپے کلو تک جا پہنچی غریبوں کے بعد متوسط طبقے کے لیے بھی بکرے کا گوشت کھانا خواب بن گیا پھل بھی سرکاری ریٹ سے تیس سے چالیس فیصد مہنگے بیچے جا رہے ہیں جل انتظامیہ نے آنکھیں بند کر لی یا فرق شعبہ شریف میں اور عمران خان اور زرداری میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کرپشن بن کرو تمہاری کرپشن کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو رہا ہے جماعت اسلامی کے مہنگائی کرپشن اور سعودی نظام کے خلاف ٹرین مارچ کا دوسرا مرحلہ میر جماعت اسلامی کی قیادت میں ٹرین مارچ کے شرکام ملتان ریلوے سیشن سے لاہور کے لیے روانہ سراج الحق نے کہا اس وقت پاکستان جل رہا ہے فصلیں اور کاروبار تباہ ہو رہی ہیں ہم غریب آبام کے لیے ٹرین مارچ کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی مختلف سیشن پر استقبالیہ جلسوں سے خطاب بھی کریں گے ملک بھر کے یوٹیلٹی سٹوز پر چینی ستر روپے گھی تین سو روپے کلو دستیاب آٹے کا دس کلو کا تھیلہ چار سو روپے میں فراہم کیا جا رہا ہے وزیراعظم شہبہ شریف نے خریداری کے لیے اوٹی پی ون ٹائم پاسورڈ سسٹم ختم کر دیا سبسڈائز اشیا کے خریداری کے لیے اصل شلاختی کارٹ دکھانا ہوگا فوٹو کافی کی شرط بھی ختم خریداری کے بعد کسٹمر کے ریجسٹر موبائل نمبر پر تصدیقی ایس ایم ایس محصول ہوگا چوہدنیوں کو لڑا دیا امکیم کو لائن میں لگا دیا باپ اور این پی کو بٹا دیا گیا شیخ رشید کا تبصرہ کہتے ہیں ابھی ٹویلر چلا ہے اتحادیوں کی فلم چلنا ابھی باقی ہے جلائی پاکستان کی سیاست کا اہم ترین مہینہ ہے فضل رحمان کا سازش کروانے کا اطراف بھونڈا مزاق ہے ہر روز دس شعبوں میں نیا ٹیکس لگا دیا جاتا ہے وزیرالہ پنجاب سے وفاقی وزیر شاہ زین بکٹے کی ملاقات انصداد منشیات اور مگلز کی سقوبی کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق نوجوانوں کو منشیات کی لانت سے بچانے کے لیے ٹھوس لا عمل اپنانے کا فیصلہ وزیرالہ حمزہ شہباز کہتے ہیں نئی نسل کی رغو میں منشیات کا زہر گھولنے والوں کے خلاف کا روائیاں تیز کر دی ہیں شاہ زین بکٹی نے وزیرالہ پنجاب کے عوامی رلیف اقدامات کی تعریف کی ملک میں کرونا وبا نے پھر سر اٹھا لیا کراچی میں صورتحال انتہائی سنگین مصبت کیسز کی شرائق کیس اشاریہ ساتھ ایک فیصد ہو گئی چابس گھنٹے میں مزید چار سو چھے مریضوں کی رپورٹ دو سو چھے کا تعلق کراچی سے ہے وبا نے مزید دو مریضوں کی جان لے لی جرانوے کی حالہ تشویش ناک ہے قوم ادارہ صحت کے مطابق ملک بھر میں کرونا کیسز کی شرح دو اشاریہ آٹھ ایک فیصد تک پہنچ گئی ہے امکم پاکستان کے سندھ بلدیاتی انتخابات انتخابی فہرستوں اور ہلکہ بندیوں کے حوالے سے تحفظات چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے امکم پاکستان کے وفت کو ملاقات کی دعوت دے دی سیکریٹری الیکشن کمیشن کو امکم پاکستان سے فوری رابطہ کرنے کی ہدایت سکندر سلطان راجہ نے کہا امکم پاکستان کے تمام تحفظات کو دور کیا جائے گا میں تو دو سالوں سے تو خاص طور پر مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک امکم کے تمام شاخوں کو یا دھڑوں یا جو بھی کہیں تقسیم اور انتشار کو ختم کر کے آئندہ کے جو چیلنج اور مشکلات ہیں اس کا سامنا کرنے کے لیے ایک وسیطر یک جہتی اور اشتاہات خائم کرنا ہوگا متحدہ راہنما فاروق ستار کی ایک بار پھر امکم دھڑوں سے ایک ہونے کی اپیل نون لگی راہنما آیاز صادق کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں فاروق ستار نے کہا کہ امکم کی تمام شاخوں کو اختلافات قتم کر کے ایک ہونا ہوگا اگر اکٹھے نہ ہوئے تو ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں آیاز صادق بولے کہ پاکستان اور پاکستانیت کے لیے اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے آیاز صادق فاروق ستار کی والدہ کے انتقال پر تازیت کے لیے کراچی پہنچے تھے پیٹرولی مسنوات پر پچاس روپے فی لیٹر لیوی ٹیکس لگایا جا رہا ہے جس سے پیٹرول اور ٹیزل مزید پچاس روپے لیٹر مہنگا ہو جائے گا شہباز گل کا ٹویٹ کہا ان کی تجربے کاری نے ملک پر تباہ کر دیا سمجھ نہیں آتی غریب آدمی کیسے زندہ رہے گا مہنگائی کا توفان برپا ہے ملک کو تباہ و برباد کر دینے کا مکمل منصوبہ بنایا جا رہا ہے پی آئی اے نے اسلام آباد کے بعد لاہور سے بھی ملیشویاں کے لیے پروازوں کا سلسلہ بحال کر دیا ترجمان کے مطابق لاہور ائرپورٹ پر ایک تقریب میں کیک کٹا گیا اور مسافروں کو پھول پیش کیے گئے پی آئی اے اسلام آباد سے کالا لہمپور کے لیے ہفتہ وار دو پروازیں پہلے ہی چلا رہی ہے وزیر حوابازی خواجہ ساتھ رفی کہتے ہیں کہ اب لاہور سے براہ راست اندرون اور بیرون ملک سیاہتی مقامات تک رسائے فراہم کی جا رہی ہے گلگل بلتستان سرکاری اسکولوں میں بچوں کو کھانا مہیا کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا وزیرالہ جی بی نے پروگرام کا باقاعدہ افتتا کر دیا منصوبے کے تحت بچوں کو ہفتے میں چھے دن غزایت سے بھرپور کھانا ملے گا وزیرالہ جی بی خالد خوشید کہتے ہیں حکومت انسانی مسائل پر سرماکاری کرنے پر یقین رکھتی ہے سکولوں کے بچوں کے لیے پہلے ہی ٹرانسپورٹیشن الاؤنس کا اجراء کر دیا آئی ٹی ووٹ کیمپ کے اجراء سے بھی طلبہ کو بہت فائدہ ہوگا آغاز اہم خبر سے سن میں بلدیاتی انتخابات لڑائی جھگڑے کے واقعات بڑھنے لگے وارڈ نمبر تیرہ میں پی پی اور پی ٹی آئی کی آئی کے کارکنوں میں سسادن پولنگ کا عمل روک دیا گیا ٹرانڈو آدم میں تحریک انصاف کے امیدوار کا پینتالیس سالہ بھائی جانبھاک امیدوار خود بھی زخمی ہو گیا جانبھاک شخص کی شناخت قیسر خان گنڈاپور کے نام سے ہوئی پولنگ سٹیشن پر پی پی کے کارکنوں نے ڈنڈوں سے حملہ کیا امیدوار زفر خان کا الزام آئیت کیا گیا ٹرانڈو آدم میں تحریک انصاف کے امیدوار کا پینتالیس سالہ بھائی جانبھاک اور امیدوار زخمی ہو گیا اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے ٹرانڈو آدم خان سے میں جوائن کیا ہے جعوید مصطفیٰ نے جی جعوید مصطفیٰ آگاہ کیجئے گا مزید کیا تفصیلاتیں ساتھ سے بارے جی میں اس وقت موجود ہوں ٹرانڈو آدم کے نیجی ہسپٹل میں اب سے کچھ دیکھ قبل مصطفیٰ کمیٹی ٹرانڈو آدم کے وارت تیرہ میں ایک اسوسنا واقعہ پیش آیا جس میں جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں زفر گنڈا پور ان کے بڑے بھائی قیسر خان گنڈا پور وہ مبینہ تشدود سے جہاں بھاگ ہو گئے ہیں جبکہ ان کے جو امیدوار نے تحریک انصاف کے زفر خان گنڈا پور وہ انہیں زخمی حالت میں لائے گیا تحریک انصاف کے جو کارکنان ہے وہ الزام آئیت کر رہے ہیں کہ مخالفین جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ڈنڈوں سے حملہ کیا جس کی وجہ سے قیسر خان گنڈا پور کی موت باقع ہوئی جبکہ ذرائع کے مطابق انہیں دل کا دورہ پڑھا انہیں تعلق اسپتال لے جائے گیا جہاں پوست مارٹن کے بعد واضح ہو سکے گا کہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا جبکہ اسی طرح سے تنڈر آدم کی یونین کونسل ہے ففٹی ایٹ شیئر محمد ڈیرو یہاں پہ بھی تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے درمیان اور کارکنان کے درمیان تصادم ہوا جس کے نتیجے میں کونسلر کے امیدوار تحریک انصاف کے محمد خان کھوسو جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں جس کی انصاف سٹی تھانے میں داخل کر دی گئی ہے اسی طرح سے تنڈر آدم کی یو سی ایٹ 56 میر حسن مری اس میں بھی جو آزاد امیدوار ہیں چیئرمنشپ کے فیروز گل مری انہوں نے پیپلز پارٹی کے امیدواروں پر دھانلی کا الزائم لگاتے ہوئے الیکشن کے بائیکٹ کا اعلان کر دیا اور کارکنان نے بڑی تعداد میں پریس کلا پہنچ کر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کر رہا ہے